بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں مو موڑے ہوئے ہیں مَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن رَبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُونَ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَيْهَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَفَتَعْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤگے رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے وہ سمی اور علیم ہے بَلْ قَالُوا أَبْغَاثُ أَحْلَانٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٍ فَلْ يَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبِلَهُمْ مِّنْ قَوْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اَفَمْ يُؤْمِنُونَ وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراغندہ خواب ہیں بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے بلکہ یہ شخص شاعر ہے ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ پھیجے گئے تھے حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے حلاق کیا ایمان نہ لائی اب کیا یہ ایمان لائیں گے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبِلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِی إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اے محمد تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر پھیجا تھا جن پر ہم وہی کیا کرتے تھے تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہلِ کتاب سے پوچھ لو وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَحْمُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ صدا جینے والے تھے تم صدقنا ہم لوعد فَانجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ پھر دیکھ لو کہ آخرے کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِنُونَ لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا تم سمجھتے نہیں ہو وَكَمْ قَصَرْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے کہا گیا بھاگو نہیں جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے شاید کہ تم سے پوچھا جائے قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَانَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی بے شک ہم خطاوار تھے اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَنِ اَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ اَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهُوَا لَاتَّخَغْنَاهُمِ لَدُنَّا لَاتَّخَذْنَاهُمِ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے مَنْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاغِقُ وَلَكُمُ الْوَيْنُ مِنَّا تَصِفُونَ مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرطابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں دم نہیں لیتے کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا پس بات ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دے نہیں ہے اور سب جواب دے ہیں اَمِتَّخَدُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ نَعْيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبِلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَ فَهُمْ مُعْلِضُونَ کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں اے محمد ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت کی مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں اس لیے مو موڑے ہوئے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْرِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَفَعْبُدُونَ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو وَقَانُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَالْعِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے اس کے حضور پڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں وَمَنْ يَقْعِ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمْ فَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے وَجَعَلْنَا فِي أَرْضِ رَوَاسِئَاً تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْدَدُونَ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جمع دیئے تاکہ وہ انہیں لے کر دھلک نہ جائے اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ ہیں کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں وَمَا جَعَيْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْرِكَ الْخُلْقِ اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اور اے محمد ہمیشہ بھی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے وَإِذَا رَآَاكَ الَّذِينَ كَفَرُّوا يَتَّخِدُونَكَ إِلَّا هُزُوَا أَهَاذَا الَّذِينَ يَذْكُرُ آلِحَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مزاق بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداوں کا ذکر کیا کرتا ہے اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُرِيكُمْ آیَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ انسان جلد باز مخلوق ہے ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں جلدی نہ مچاؤ وَيَقُونُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ مُجُوهِهِمُ حِنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ مُجُوهِهِمُ النَّارِ عَن مُجُوهِهِمُ النَّارِ وَلَا عَنْ ذُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے موں آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی بَلْ تَأْذِينَ بَغْتَتًا فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یک لخ دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر محلق ہی مل سکے گی مزاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے مگر ان کا مزاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے اے محمد ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے مو موڑ رہے ہیں کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے بَلْ مَتَّعْنَا هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرْ اَفَلَا يَرَوْنَا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصْهَا مِنْ أَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباؤ اجداد کو ہم زندگی کا سرو سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹا کے چلے آ رہے ہیں پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے قُلْ اِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْیِ وَلَا يَسْمَعُ سُمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَیْلَنَا إِنَّا كُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کمبختی بے شک ہم خطابار تھے وَنَضَعُ لِمَوَازِينَ الْقِصْطَ لِيَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُبْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِذْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ قیامت کے روز ہم ٹھیک 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 ٹولنے والے ترازوں رکھ دیں گے پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرَنِهِ مُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ پہلے ہم موسیٰ اور حارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکہ لگا ہوا ہو وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اَنزَلْنَا أَفَأَنتُمْ لَمُنْ كِرُونَ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوشمندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِينُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مزاق کرتا ہے قَالَ بَا رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَأَنَا عَلَى دَانِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اس نے جواب دیا نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بطوں کی خبر لوں گا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا لِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِعَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ انہوں نے آ کر بطوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداوں کا یہ حال کس نے کر دیا بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاہِيمِ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے قَالُوا أَن تَفَعَلْتَ مَاذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمِ ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے قَالَ بَلْفَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوْهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَمَا هَا أُولَاءِ يَنطِقُونَ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اُفْقِلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عبراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاهِيمِ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَنِينَ وَنَجْجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا الَلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَانَمِينَ ہم نے کہا اے آگ تھنڈی ہو جا اور سلام کی بن جا ابراہیم پر وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوت کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں وَوَهَبْنَا لَهُمْ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلْنَا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید اور ہر ایک کو صالح بنایا وَجَعَلْنَا هُمْ اَعِمَّتَن يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا عِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَعِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِلْتَاءَ الزَّكَاءَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے راہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکاة دینے کی ہدایت کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے وَلُوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْئٍ فَاسِقِينَ اور لوت کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اور لوت کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا وہ سولے لوگوں میں سے تھا وَنُوحًا اِذْ نَادَا مِنْ قَبِلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْئٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کربِ عظیم سے نجات دی اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو چھٹلا دیا تھا وہ بڑے بڑے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو غرب کر دیا وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْکُمَانِ فِي الْحَرْفِ اِذْ نَفَشَتْ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور اسی نعمت سے ہم نے دعاود و سلیمان کو سرفراز کیا یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے فَفَهَّمْنَا ذَا سُلَيْمَانِ وَكُلْنَا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّخْنَ وَالطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا دعاود کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے اس فیل کے کرنے والے ہم ہی تھے وَعَلْلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَغُوْ سِلْيَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَعْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاکِرُونَ اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرا بنانے کی سنت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے پھر کیا تم شکر گزار ہو وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْنِهِ تَجْرِي بِأَمْنِهِ الَلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغْلِصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكِ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَنِي الضُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرُ وَآَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ وَآاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَانِ الْعَابِدِينَ اور شیعتین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے ان سب کے نگران ہم ہی تھے اور یہی ہوشمندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا اور صرف اس کے اہل وعیال ہی اس کو نہیں دیئے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیئے اپنی خاص رحمت کے طور پر اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے وَإِسْمَاعِلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ اور یہی نعمت اسماعیل اور عدریس اور ذلکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے وَذَنُّونِ اِذْ دَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنتَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُمْ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے آخر کو اس نے تاریخیوں میں سے پکارا نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں وزكريا اذ نادا ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحیى وَأَصْلَحْنَا لَهُمْ زَوْجَةً اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَوَشْعِينَ اور زکریہ کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحیى عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دور دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھوکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں پس تم میری عبادت کرو مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ فَلَا كُفْرَانَ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِلْمِي وَإِنَّا لَمُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی اور اسے ہم لکھ رہے ہیں اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے حلاق کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَعْجُوجُ وَمَعْجُوجُ وَهُمِّنْ كُلْ حَدَبٍ يَنْسِنُونَ وَاَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَتٌ عَبِصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا یَا وَیْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ یہاں تک کہ جب یاجوج وماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا کہیں گے ہائے ہماری کمبختی ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطاکار تھے بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا اندھن ہے وہیں تم کو جانا ہے لو كان ہاؤلائی آلہتاں ما وردوها وَكُلُّمْ فِيهَا خَالِدُونَ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ وہاں وہ پھنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَا أُولَائِكَ اُولَائِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيهِ مَشْتَهَتْ أَنفُسُمْ خَالِدُونَ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے اس کی سرسراہت تک نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی منبھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ وہ انتہائی گھبرہت کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا يَوْمَ نَقْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَعْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وہ دن جبکہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تمہار میں اور آخ لپیٹ دیے جاتے ہیں جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا عیادہ کریں گے یہ ایک وعدہ ہے ہمارے زم میں اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَانَمِينَ اے محمد ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے قُلْ إِنَّمَا يُوحَا إِلَيَّا أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ان سے کہو میرے پاس جو بحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے پھر کیا تم سرِ اطاعت چھکاتے ہو فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءُ وَإِنَّا دِلِئِ أَقَرِيبٌ أَنْبَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ اگر وہ مو پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے اللہ الاعلان تم کو خبردار کر دیا ہے اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَمْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُونَ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو باعواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو وَإِنَّا دِلِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينَ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے آخر کار رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور لوگو تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے